یہ کہانی بہت پرانے وقتی ہے اتنی پرانے جب ڈائنوسورز زندہ ہوا کرتے تھے لیکن تب ہی اس زمین پر ایک ایسٹرائیڈ ٹکر آیا جس کے بعد سارے کے سارے ڈائنوسورز ختم ہو گئے تب ہی ہمیں وہاں پر سٹوریج کے کچھ لوگ دکھائی دیتے ہیں یعنی اب ان کو کیف مین بھی کہہ سکتے ہیں جو غاروں میں رہا کرتے تھے وہ لوگ جیسے دیسے کر کے بچ جاتے ہیں اور اس ایسٹرائیڈ کو دیکھ لیتے ہیں جو کافی تھنڈا پڑ چکا تھا لیکن ابھی بیٹنا کرن تھا کہ ہاتھ سے چھوا نہیں جا رہا تھا اب وہ سارے کیف مین وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور باری باری ایسٹرائیڈ کو پکڑنے لگتے ہیں لیکن گرم ہونے کی وجہ سے اسے اچھالتے جاتے ہیں اور اسی طرح باقی لوگ اسے کیچ کر لیتے ہیں کبھی وہ پاؤں سے اسے ہٹ کرتے ہیں تو کبھی اس کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے ہیں اور وہاں کھڑا دوسرا آدمی ان کی سکورنگ کر رہا ہوتا ہے یعنی اس مووی میں یہ دکھایا گیا ہے کہ پہلی بار فوٹبول کی گیم کس طرح سے ایجاد ہوئی تھی اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کچھ سالوں بعد کا ٹائم یہ ابھی بھی سٹو انیجی ہے لوگوں نے پتھروں کا استعمال ٹھیک سکرنا شروع کر دیا ہے یعنی لوگ پتھروں سے اپنے گھر بھی بنا لیتے ہیں اپنے کچھ آلات بھی بنا لیتے ہیں وہاں ہم ایک چھوٹے لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ڈگ ہے وہ اپنے گرینٹ فادر سے باتیں کر رہا ہوتا ہے جو ایک بیٹل سے اپنی شیف کر رہے ہیں وہ ان سے اپنی زبان میں کہتا ہے کہ ہمیں اس سال کسی بڑی چیز کا شکار کرنا چاہیے یہ کیا کہ ہم ہر سال چھوٹے جانوں کا شکار کرتے ہیں جیسے خرگوش اس سے بلا ہمارا کیا بنے گا تو اس کے دادا جان اسے پتھوں پر کی گئی کچھ پینٹنگز سکھاتے ہیں یہ دیکھو ہمارے پرانے وقتوں کے لوگ کسی گول سی چیز کا شکار کرتے تھے اسے سپیر یعنی نیزہ پکراتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گول سی چیز نظر آئے تو ہم بھی کبھی اس کا شکار کریں گے اور اس کے بعد وہ لوگ ہنٹنگ کے لیے نکل بڑھتے ہیں اب جنگل میں بہنچتے ہی انہیں ایک ریبٹ نظر آتا ہے جسے ہی لوگ پکر لیتے ہیں اور رات کو بیٹھ کر اسے انجوئے کرتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں لیکن تھب ان کو فیل ہوتا ہے جیسے ان کے آس پاس کوئی ہے وہ اس کی طرف اپنے نیزے پھینگنے لگتے ہیں لیکن ان کی طرف بھی ایک تیر آ کر گرتا ہے یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف بہت بڑی چیز آ رہی ہے اور اس پر سے ایک آدمی اترتا ہے سارے کے سارے لوگ اپنی کیفز میں چلے جاتے ہیں لیکن ڈک وہیں پر ہوتا ہے کیونکہ اس کی شیپ پاہر آ گئی تھی اور ڈک نے اپنے پیٹ پک کو بھی بچانا تھا اب اس چائن سی چیز سے ایک آدمی اترتا ہے جو کسی ملک کا گورنر ہوتا ہے وہ وہاں کے لوگوں کو کافی ہیرانی سے دیکھنے لگتا ہے وہ ان فیکٹ وہاں پر ایک اور لینے آیا تھا اور ایک کرسٹل لائک بہت ہی پرانی چیز ہوتی ہے جو کافی مہنگے بکتی ہے تو گورنر کہنے لگتا ہے کہ وہ یہاں پر مائننگ کرے گا کیونکہ یہاں پر کافی ایسی چیزیں آ کر گری ہیں جن کے کام آ سکتی ہیں پر یہ سب سن کر ڈک کافی ٹر جاتا ہے کیونکہ ویسا نہیں چاہتا تھا ڈک اپنا ٹو لے کر اس پر اٹیک کرنے چاہتا ہے لیکن وہیں پر گر جاتا ہے اور جس میں وہ گرتا ہے وہ بڑا سا کارٹ ہوتا ہے جس میں ایک گورنر آیا تھا اور اس کے باقی لوگ بھی اب یہاں پر ڈک کہیں بے ہوش ہو گیا تھا اسے ہوش ٹائن تھی کہ وہ کہاں پر جا رہا ہے تو اس کی آنکھ تب کھلتی ہے جب وہ لوگ فاپیس اپنے شہر پہنچ چکے ہوتے ہیں اب وہاں جا کر ڈک کافی ٹر جاتا ہے اور جیسے وہ وہاں سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ اس ٹیڈیوم کے اندر جا رہے ہیں تو وہ بھی اندر جلا جاتا ہے ساری لوگ اندر جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ دے رہے تھے جیسے کہ کوائنز لیکن ڈک کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا اور نہ اسے ایسی چیزوں کا پتہ تھا تو وہ کچھ بھی نہیں دیتا جس کی وجہ سے گارڈز اس کے پیچھے پر جاتے ہیں ڈک بھاک میں لگتا ہے اور آکر سوک پڑا ہوتا ہے اس کا پاؤں سلپ ہوتا ہے وہ کسی کے واش رو میں چلا جاتا ہے پر تب ہی اسے آئیڈیا آتا ہے کہ کچھ فوٹبولرز ہیں جو ٹیڈیوم کے اندر جا رہے ہیں لیکن جب تک کرف بول آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں کر پاتا اور خود کر جاتا ہے لیکن تب ہی اسے یاد آتا ہے جو اس کی کیس میں پینٹنگز منی ہوئی تھیں کہ کس طرح سے اس کے پرانے لوگ بول کو کیک کیا کرتے تھے وہ اسی سٹائل سے بول کو کیک تو کرتا ہے گول بھی ہو جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کی اوپوزیٹ ٹیم کا گول اب یہ سب دیکھر سارے کھلاری کافی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس نے کیا کر دیا تب ہی وہاں پر وہ کنٹسٹنٹ یعنی وہ پلیئر آ جاتا ہے جس کا کوسٹیوم اس نے بہن رکھا تھا اور جب دیکھ کے سر سے ہلمٹ اتارا جاتا ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو پلیئر تھا ہی نہیں جب گوورنر کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو اسے دیکھ بھی بہت غصہ آتا ہے اور وہ اوٹر دیتا ہے کہ اسے یہاں سے نکال دیا جائے ان کا سٹون ایش کا زمانہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے پھر دیکھ اسے کہتا ہے کہ آپ اس طرح سے بات مت کریں ہمارا سٹون ایش کا زمانہ ہے یا کوئی بھی زمانہ ہے آپ نے آ کر ہم سے ہمارا آپ نے آ کر ہم سے ہمارا گھر چھین لیا ہے وہ گوورنر کو چیلنج کرتا ہے کہ میں آپ کے پلیئرز کو ہرا سکتا ہوں اور اگر میں نے ایسا کر دیا تو آپ ہمیں ہمارا گھر واپس کریں گے اور وہاں پر مائننگ نہیں کریں گے پہلی تو سارا کراوٹ پلیئرز اور گوورنر ہسنے لگ جاتا ہے لیکن کہتا ہے ٹھیک ہے دک تم ایسا کر تو نہیں سکو گے تو میں تمہارے چیلنج کو ایکسپٹ کرتا ہوں اب وہ کچھ دن مانگتا ہے تاکہ نیکس فٹ بول میچ کے لیے وہ ہوت کو تیار کر سکے اب دک اپنی کیف میں اپنے جنگل میں واپس چلا جاتا ہے اور اس بار اس کے پاس ہوتا ہے فٹ بول اس کے جنگل کے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا لائے ہو تو دک انہیں ایکسپرین کرنے رہتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں تو اس کے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ ہم یہ میچ کیسے کھیلیں گے تو دک انہیں سارا کا سارا ایکسپرین کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہمارے انسیسٹرز یہ کیسے کھیلا کرتے تھے اب دک جیسے تیسے کر کے اپنے لوگوں کو اس بات پر اگری کر لیتا ہے کہ وہ اس کے لئے پریکٹس کریں گے لیکن وہ اتنے وائز نہیں ہوتے تو انہیں ٹھیک سے سمجھ نہیں آرہا ہوتا اب انہیں کھیلتے کھیلتے شام ہو جاتی ہے اور رات ہو جاتی ہے لیکن ابھی کام نہیں بنا تھا کوئی بات نہیں بن رہی تھی اور تب ہی وہاں پر ایک بڑی سیٹاک آ جاتی ہے جو اس فوٹبول پر اپنا پاؤں رکھ دیتی ہے اور وہ فوٹبول پنکشر ہو جاتا ہے دک کو اس بات سے کافی پریشانی ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا اب دک کہتا ہے مجھے فوٹبول لانے کے لیے دوبارہ سے اس سٹی میں جانا ہوگا وہ اپنی پیک پک کو بھی ساتھ لے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم یہی رکو میں اندر سے فوٹبول لے کر آتا ہوں اب جب وہ سٹیڈیوم میں جا رہا ہوتا ہے تو اس لیپ ہو کر نیچے گرنے لگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر اسی شہر کی ایک لڑکی ہے وہ لڑکی اسے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو دک اسے بتاتا ہے کہ اس اس طرح ہوا ہے اور میں یہاں پر ایک فوٹبول لینے آیا ہوں تو وہ لڑکی اسے ایک ایسی جگہ پر لے جاتی ہے جہاں پر فوٹبولز کا سٹوک ہوتا ہے پر کچھ کارڈز انہیں محسوس کر لیتے ہیں کہ جیسے یہاں پر کوئی ہے تو ان کی پیچھے آنے لگتے ہیں پر جیسے ہی وہ لڑکی فوٹبولز پاندھ کر وہاں سے باہر نکلنے لگتی ہے تو وہ کچھ فوٹبولز ایک ایک کر کے ان گارڈز کی طرف بھی بھینگنے لگتی ہے اور ان کو ہاراتے ہوئی وہاں سے باہر آ جاتی ہے اب وہ لڑکی کیفز میں بہن جاتی ہے یعنی اسی جنگل میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر دک اور اس کے گھر پھالے رہتے ہیں وہ ان لوگوں کو جا کر سب کچھ سمجھاتی ہے وہ کہتی ہے کہ کوئی مسات نہیں ہے یہ پروفیشنل میچ ہوگا آپ لوگوں کو اس کی اچھے سے تیاری کرنی ہوگی آپ کے تو انزیسٹرز بھی گیم کھیلتے تھے تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے میں آپ کو سکھاؤں گی اور اب یہاں پر وہ ان سب لوگوں کو بہت اچھی تیاری کروا دیتی ہے اور جب اس بات کی خبر گورنر کو ہوتی ہے تو وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیف من تو کافی اچھی تیاری کر رہے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دک جنگل کے باہر آتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر اسے گورنر کے لوگ پکڑ لیتے ہیں اور وہاں پر جا کر گورنر اسے دھمکی دینے لگتا ہے وہ اسے ایک کیف ملے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے ٹھیک ہے میں جانتا ہوں تمہارے سیسٹرز یہ کیم کھیلتے آ رہے ہیں یہ پینٹنگز بھی انہی کی بنائی گئی ہیں لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دوں وہ اس تک کوئی گیم نہیں جیتے انہیں یہ ٹھیک سے کھیلنا ہی نہیں آتا تھا وہ ایسا کر کے دک کو جان بوجھ کے لو فیل کروا رہا تھا تاکہ وہ ذرا محنت نہ کریں اور میں چھار جائیں یہاں پر وہ دک سے یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں ڈیل یاد ہے نا کہ اگر تم نے میرے پلیئرز کو ہرا دیا تو میں تم لوگوں کا علاقہ چھوڑ دوں گا لیکن اگر تم ہار کر تو میں تمہاری ایریا میں آ کر مائننگ بھی کروں گا اور اس مائننگ کے دوران تمہاری لوگوں کو میرے اندر کام کرنا ہوگا اب یہ سنکہ ڈک کافی ٹر جاتا ہے اور سیدھا جنگل کی طرف چاہتا ہے تاکہ اپنے لوگوں کو پچھا سکے پر اتنی جلدی سے بھونا ناممکن یعنی impossible تھا کیونکہ اگلے دن فائنل میچ تھا اب سب لوگ پیٹے ہوتے ہیں گورنر بھی بیٹھا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کوئین اور فیفا بھی آ جاتی ہیں جو فوٹبول میں کریزی تھی اب وہاں وہ لوگ میں شروع ہونے کا انتظار کرنے لگتے ہیں لیکن تب ہی تک ہار مان لیتا ہے کیونکہ ایسا کرنے کو اسے گورنر نے کہا ہوتا ہے اور اس سب کے سامنے کہتا ہے کہ میں ہار مانتا ہوں آپ میرے ٹرائب کے لوگوں کو کشمت کہیے گا چاہے تو آپ ہمارا علاقہ بھی لے لیں میں آپ کے انتر کام بھی کروں گا لیکن جو میرے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں آپ انہیں پلیس کشمت کہنا ابھی وہ یہ کہہی رہا ہوتا ہے کہ اسی وائلڈ اور بڑی سی ٹک کے اوپر اس کے سارے قبیلے کے لوگ بیٹھ کر آ جاتے ہیں ٹک انہیں منع کرتا ہے کہ نہیں اب میچ کھیلنے کا ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اس کے گرانپا اسے سمجھاتے ہیں نہیں اب ہم یہاں تک آ گئے ہیں تو ہم ضرور کھیلیں گے ڈک کے گرانپا کے سمجھانے کے بعد اسے تھوڑی سے اکل آتی ہے اور وہ ہار مانے سے انکار کر دیتا ہے اب میچ شروع ہوتا ہے پہلے تو ان کی اوپن انٹ ٹیم کافی اچھا کھیل رہی ہوتی ہے اور انہیں کڑی ٹک کر دے رہی ہوتی ہے لیکن یہ لوگ بھی حمد نہیں ہارتے اور ساتھ ساتھ محنت کرتے رہتے ہیں یعنی ان کے خلاف کافی اچھا کھیلنے لگتے ہیں جب گورنر ہی دیکھتا ہے لیکن دونوں کے گولز تو بلکل بھرابر شاہ رہے ہیں تو وہ ریفری سے گیتا ہے تم اس طرح سے ہٹو میں یہاں پر ججھ بنتا ہوں یعنی ان کی سکورنگ میں کرتا ہوں ایک گورنر جان پوچھ کر اپنے سیٹی کے پلیئرز کو مارکس دیتا رہتا ہے ان کے گولز پڑھاتا رہتا ہے اور یہ چیز ڈک کو بلکل اچھے نہیں لگتی کیونکہ اس سب میں اس کے گرانپا بھی کافی بری طرح سے جھڑ ہو جاتے ہیں اب وہ اپنی ٹیم میں اپنے پیٹ پک کو بھی شامل کر لیتا ہے اور ان پر اتنا سورتار گول دیتا ہے کہ وہ لوگ جیت جاتے ہیں کوئی بھی اس گول کو ڈینائی ہی نہیں کر پا تھا کیونکہ یہ اتنا شامتار گول جو تھا اب سب کو پتا تو چل گیا تھا کہ ڈک اور اس کے لوگ کی گیم جیت چکے ہیں تو وہ گورنر وہاں سے سارے قیمتی کوئنس لے کر بھاگنے لگتا ہے لیکن تب ہی سب کی نظروں میں آ جاتا ہے اور پکڑا جاتا ہے اسے سارے کوئنس لے لیے جاتے ہیں اور دوسری طرف ٹک اس کے لوگوں کو ایک بہت یعلا ٹروفی دی جاتی ہے کیونکہ وہ یہ مات چھیت چکے تھے اور اپنی فیلی بھی کوئن ان کا بہت اپریشیٹ کرتی ہے اور ان کی فیلی انہیں لوٹا دیتی ہے اس وعدے کے ساتھ کہ اب دوبارہ انہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا اور یہ سب لوگ خوشی خوشی اپنی ویلی کی طرف نکل جاتے ہیں I hope you like the explanation شکریہ